بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم my youtube family i hope you are well welcome to another vlog تو یہاں پہ جی ہم لوگ آئے ہیں ڈی اچھے اور یہاں ارینہ جو ہے نا فوڈ کوڈ میں ہے کافی سارے اور بھی ہیں وہ بھی آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دو دن کا vlog ہے آپ لوگ فل ووچ کیجئے گا یہاں میں آپ لوگ کو کھانے کا اس کا بتاؤں گی کہ کھانا اس کا کیسا ہے اور بتاتے ہیں آگے ریٹس وغیرہ بھی فاؤنٹین اس کا بہت خوبصورت لگتا ہے جب میوزک کے ساتھ چلتا ہے ٹینشن جو ہوتی ہے نا انسان کی وہ ریلیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریٹ تھوڑے مجھے مطلب ہائی لگے ہیں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دی جو دیکھے مجھےhealth یہ مجھے کے ساتھ شکم موسیقی موسیقی آپ کو پاٹEdü دیکھیں۔ گولیٹ نان گہلک نان پتہ کیلئی کیسا گیا شایان کمالی بھی منگا رہے تھا ہم نے اور میں نے سوچا کہ میں نے کہا تھا تھوڑا کم بھی منگا رہے گا کیونکہ نیکس ڈے پھر ٹرائی کرنا ہے تو یہاں اس ڈے کا جوانا یہاں پہ چکن کمالی نورمل تھی سپائسی بلکل بھی نہیں تھی اور مسال رائز بہت زبردست تھے ہانڈی بھی اچھی تھی اور نیکس ڈے میں اس کا بھی بتاتے ہوں کھانے کا اور ان کا کھانے میں جو انہوں نے مجھے گارلڈی بہت زیادہ اچھے تھے اور یہاں پہ ہم لوگ گھر جا رہے ہیں کیونکہ گھر جیسے ہی جاتی ہوں میرے گیسٹ آئے ہوئے تھے پھر میں نے ان کے لئے پھر میرے ہزم نے کھانا لے گیا تھے وہ کھانا ان کو سرف کیا تھا اور کافی زیادہ ہم لوگ تھک گئے تھے یہاں پہ تقریباً ساڑھے یارہ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور لیٹ ہو گئے تھے کافی کیونکہ ویو اتنا اچھا تھا گپ شپ کرتے رہے ہیں باتیں کرتے رہے ہیں ممہ وغیرہ کے ساتھ اور یہ میرا بھائی جا رہا ہے ممہ کا بیگ اٹھا کے میں نے اس کو کہا کہ میں تو ہماری پیچھے سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس کے بعد بس ہم گھر جا رہے ہیں گھر پہنچ کے پھر دکھاتے ہیں خیر یہاں پہ یہ آ چکے ہیں ہمارے گیسٹین لوگوں نے کھانا شانا کھا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے کلپ شوٹ کیا انہوں نے مجھے کہا ہے بھاوی ناب نائم ان کا تھوڑا سا بنا لیتے ہیں تاکہ میری فیملی کو بھی تو پتہ لگے کہ میرے سسرال والی فیملی میرے پاس آتی ہے اور کافی اچھا لگتا ہے مجھے جب یہ لوگ آتے ہیں بہت مزہ آتا ہے ہمیں اور اس کے بعد جی یہاں پہ یہ نیکس ڈے کا ولوگ ہے اور یہاں پہ آپ کے ریٹ بھی بتا دیتے ہیں ریٹ ان کے تھوڑے ہائی تھے میں نے سوچا ریویو جو ہے نا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے دو دن کا ایک دن میں تو انسان کو پتہ نہیں لگ سکتا کہ کیسا کھانا ہوتا ہے یہاں کا تو یہاں پہ جی ہم لوگ دو دن گئے اور دو دن ہم نے تین تین ڈیشز آرڈر کی اور کھائے آج تو میں نے جو نا یہاں کے جو فوڈ کارڈوے اور چیزیں تھی وہاں سے بھی میں نے زنگر مگایا ہے دیکھیں زنگر نورمل تھا اتنا خاص اچھا نہیں تھا بس صحیح تھا سمیل تھوڑی سی آرہی تھی مجھے اور یہاں پہ جی یہ بک ان کی ہے میں نے سوچا تھوڑی سی ویڈیو بنا دیتے ہیں اور یہاں پہ جی آپ لوگ آئے ہیں زیادہ پرسن ہوں گے اگر آپ لوگ ٹیبل زیادہ بک کرتے ہیں تو ان کے چارجز تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں جی ایس ٹی ٹھیک ہے اور ہم نے اس دن ہم لوگ کم تھے پرسن اور ایک کم تھا اس وار ایک زیادہ تھا اور کھایا کسی نے کچھ نہیں ہے پیمنٹ جو تھی وہ زیادہ آگئی تھی تو اس وجہ سے یہاں پہ جی یہ زنگر کا دیکھ لیں حالت زنگر کھا رہے تھے سب کو ایک ایک بائٹ ٹیسٹ کرائے کیونکہ ہم لوگ نے کھانا اوڈر کیا ہوا تھا اور یہ کریونگ سے مانگایا تھا یہاں نائی اوپن ہوئی ہے پہلے یہ اوپن نہیں تھی صحیح تھا اس کا زنگر اتنا اچھا نہیں تھا یہاں کی بات کر دیتے ہیں جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کھانا نارمل ہے سپائسی بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ لوگ نے سپائسی کرانا ہے ان کو کہنا پڑتا ہے یہ لوگ سپائسی کر دیتے ہیں باقی آپ لوگ آئیں ضرور ٹرائے کریں فیملی کے ساتھ ایک آرٹنگ ہو جاتی ہے ایریا بہت اچھا ہے بہت ہی مزا آتا ہے بہت ہی سکون ملتا ہے اور یہاں پہ ہم نے پھر سے گارلک نان آرڈر کیا تھے تو روٹی میرے بھائی نے کہا کہ وہ روٹی کھائے گا بعد میں جب اس نے گارلک نان ٹیسٹ کیے تو اس نے کہا مجھے بھی گارلک نان ہو آج جو گارلک نان تھے نورمل تھے اتنا اچھا نہیں تھے سوفٹ کافی زیادہ ہو گئے تھے آج جو تھا رش کم تھا کل رش زیادہ تھا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ رش میں اچھے دیتے ہوں رش کے علاوہ کندے رہتے ہوں آپ مجھے تو یہ نہیں بتا خیر اگنور دکیز کہ اس گھر کے میں اٹھا کے آئی تھی یہاں پہ جو گارلک نان اس دن والا بہت ریڈ شوک تھا بہت زیادہ مزے کا تھا اور آج والا پھیکا پھیکا ہے اچھا نیکسٹ ہوتل کا آپ لوگ ضرور بتائے گا کہ کون سے ہوتل کا ریویو کروں ایک تو میرے ذہن میں ہے اس کا میں انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کروں گی وہاں سے دو بار میں کھانا کھا چکی ہوں اور اس کی ویڈیو بھی شوٹ کر چکے ہیں اور یہاں پہ جی دیکھیں آج ہم لے ملائی بوٹی مانگائی تھی ان کی ملائی بوٹی بہت زبردست تھی اچھا ان کی ملائی بوٹی بہت اچھے تھی اور یہاں پہ ہم نے میں نے اور میری بیٹی نے ملائی بوٹی ہی کھائی ہے کیونکہ ہم لوگ جوانا کھانا کھا کے آئے تھے اس سے پہلے ہی تو ممہ کا اچانک پلان بنا تو پھر ہم لوگ آگئے اور اس کے بعد آج ہماری ٹیبل جوانا ویک سے 29 اور 27 کو کمبائن کر کے ہم لوگ بیٹھے تھے کیونکہ پرسنل زیادہ تھے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ ان کا انگیجمنٹ پر ایک اپلان ہو ویڈیو سپانسر نہیں ہے یہاں پہ میری مروان حراز ہوکہ ویٹھی تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لوگ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور بیچ میں ہمارے جوانا نان ختم ہو گئے ہیں تو پیٹر سے ہم نے کہا تو وہ انہوں نے کہا کے جی لا دیتے ہیں یہ چیز اچھی ہے کہ یہ لوگ فریش نان لگاتے ہیں اور فریش ہی سرف کرتے ہیں اور یہ چیز بہت اچھی ہے بعض اٹلوں میں ایسی سرف کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز تھا کہ جب کھانا آتا آتا ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اگر آپ لوگ پھر سے گرم کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں یہ کیوں لکھا ہوا ہے پنجاب، سندھ، کشمیر یہ ہمارے پاکستان کی جو سب ہے انہیں نشان لکھیا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف سندھ والے بیٹھیں گے وہاں پہ پنجاب والے بیٹھ ہیں اس وجہ سے نہیں کیا رہا وہاں پہ کچھ لکھا رہا ہے یا صرف یہاں ہیو پہ لکھا رہا ہے وہاں پہ لکھا رہا ہے وہاں پہ کیا لکھا رہا ہے وہاں پہ ہر ہے وہاں پہ کھا رہا ہے جیساورو سندھ آج سب کو معمالوہ کے آئے نشان دے کے آئے چلیں تینک یو منتین میں آپ کو یہاں دکھا دوں تو ان لوگر رکھ ایک نشان دیں کیے رہی ہے یہاں پہ دیکھیں کشمیر لکھا ہے ان لوگوں نے یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا تو ارینہ سرینہ پر اومر اور یہاں پہ ان لوگوں نے پنجاب لکھا ہے پنجاب کو نشان دیکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ ان لوگوں نے نشان دیکھی ہوئی ہے سندھ میں ہم چلتے ہیں سندھ کی طرف تو سندھ میں جیسے ہم دور اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کی ٹیبلز ہیں اس کے بعد ہم لوگ پنجاب بھی کہتے ہیں اس کی ویڈیو شوٹ کرنا بھول گئی اور یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ویو لائٹنگ ان کی لائٹنگ بہت زبادست ہے اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کشمیر کی طرف جیسے ہی میں کشمیر میں گئے نا میرا دل ٹوڑ گیا کشمیر تو بہت ہی خوبصورت ہے رہی ہے کشمیر جیسے تو کوئی بھی نہیں ہے نا کوئی بھی جگہ نہیں ہے کشمیر جیسی تو یہاں کشمیر کو بلکل سنا سنا ان لوگوں نے چھوڑ دیا یہ چیز مجھے بھی اچھی نہیں لگی کہ جیسے آپ لوگوں نے نشان دیکھی بھی تھے آپ رکھتے کشمیر والا ایریا بھی ڈیکرویٹ کرتے خیر یہاں پہ شاید آتا کم رش کم ہوگا اس وجہ سے ان لوگوں نے سیرے کو چھوڑ دیا اور زیادہ تر یہاں بھی آؤٹسائیڈ پہ ہی بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آؤٹسائیڈ کا ویو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے لائٹنگ ہوتی ہے اور بچے بھی کھیلتے رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ میں نے ممہ سے کہا ہے کہ کافی ٹائم ہو چکے آپ گھر چلتے ہیں اتن ریو کافی ہو یہاں پہ بریرہ یہ اٹھا اٹھا کے دیکھے جاری تھی میں نے کہا ممہ نہیں کرو یہاں یہ کچن ہے کچن آپ کو تھوڑا قریب ہو کے دکھاتی ہوں اور کچن کے ساتھ ہی مطبعہ اوپن میں یہ لوگ ٹکے وغیرہ فرائی کر رہے تھے ملائی بوٹی کاش میں جا سکتی لیکن میں کافی تھک چکی تھی ورنہ آپ ضرور دکھاتی یہ سامنے آپ کو زوم آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ سامنے یہ لڑکا میرر ساف کر رہا ہے تو یہ میں نے سوچ ہے آپ کو دکھاؤں کہ کس طریقے سے میرر ساف کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کچن باہر ہے یہ فرائی باہر کر رہے ہیں اور وہیں سے سرف کر رہے ہیں خیر کافی دور تھا ہمت ہے ان کی جو یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور لے آتے ہیں سرف کرتے ہیں ایک ایک بندے سے پوچھتے ہیں بار بار اور پھر جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم بس کافی تھک چکے تھے اور یہاں پہ اب ہم لوگ میں نے ممہ سے کہا کہ چلو چلتے ہیں کافی تھک گئی اور وائز اور کرتے بھی میں تھک گئی ہو اور یہاں پہ اب ہم دیکھیں یہاں سے جا رہی ہوں یہاں پہ جو ہمارا بل وغیرہ پی ہو چکا ہے اور یہاں پہ مروہ جنب وہ خواہ لے رہی ہے اور سسٹر میری جا رہی ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں پہ سارے بہن بھائی ہم لوگ جا رہے ہیں ہم واپس گھر کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد گھر جاتے میں نے سوچتا کہ ولوگ تھوڑا سا آگے بھی شوٹ کروں گی لیکن کافی تھک چکی تھی تو گھر جاتے ولوگ شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ جیسے ہی گئی تو لائٹ نہیں تھی اور پھر بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی تو اس سے جیسے آگے بھلوگ شوٹ نہیں کیا اور آپ لوگ پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں بیل آئیکن کو دبائے کریں ابھی میں چاہوں گی اجازت اللہ حافظ